موسیقی ریسپی بہت زبردست ہے بہت مزیدار سے یہ رول بنتے ہیں رمضان کے لئے بہت بہترین یہ ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی لیکن فیلال آپ ریسپی دیکھیں پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں پاس چکن ہے آدھا کلو میں نے چکن لے لیا ہے اور نورمل کیوبز میں میں نے اس کو کٹوا لیا ہے تو آدھا کلو چکن ہو گیا اور اس کو اب ہم میرینٹ کریں گے ون ٹی سپون میں دھنیا پاوڈر اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ اور یہ ہاف ٹی سپون میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اور ایک ٹی سپون لیمن جوس یا پھر ایک بڑے سائز کا لیمن لے لیا تھا اس کا میں نے اس میں رس ڈال دیا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون حلدی یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی اور ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ساری چیزوں کو تاکہ سارے مسالے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں چکن کے ساتھ مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس چکن کو تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں یا پھر آپ اوور نائٹ بھی رکھیں گے تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا چکن کو میں نے اوور نائٹ چھوڑ دیا تھا اب ہم اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پین میں میں نے ٹو ٹی سپون آئل ڈالا ہے چکن ڈال دوں گی تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ چکن نکل جائے کیونکہ وہ فریز ہوا تھا اور اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی ہلکی آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جب تک چکن ہمارا اچھے سے گل نہیں جاتا ہے تو دیکھیں چکن کو میں نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا چکن گل چکا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو پانی ہے اس کو ڈرائے کر لینا ہے تیز آنچ کر دوں گی اور اس کو تیز آنچ پہ ہم نے پانی ڈرائے کر لینا ہے تو دیکھیں چکن کا سارا کا سارا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ چمچ کی مدد سے اس طرح سے اس کو توڑ لینا ہے موٹے موٹے چنگز جو ہیں ہم نے رکھنے بلکل باریک نہیں اس کو توڑنا تو یہ دیکھیں چکن کو میں نے اس طرح سے توڑ لیا ہے اور اب ہم اس میں سبزیاں ڈالنا ہے سٹارٹ کریں گے یہ میرے پاس بندگو بھی ہے ایک درمیانے سائز کا پھول تھا کو میں نے لمبا کٹ لیا ہے دو شملا مرچ ہیں درمیانے سائز کی ان کو بھی میں نے لمبا کٹ لیا تھا اور یہ دو میرے پاس ہری پیاس تھی ان کو بھی میں نے باریک کٹ لیا ہے اور اس کے دونوں پارٹ میں نے ڈالے ہیں وائٹ اور گرین ہاف ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ ون ٹی بل سپون سویا سوس ون ٹی بل سپون سرکا آنچ تیز رکھئے گا کیونکہ سبزیاں پانی ایک دم سے چھوڑ دیتی ہیں ہنڈل کرنا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے تیز آنچ پہ آپ مکس کریں تاکہ سبزیاں اپنا پانی نہ چھوڑیں اور اگر یہ پانی چھوڑ دیں گی پھر آپ پانی ٹرائے کریں گے اور پھر سبزیاں گلنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہ نہیں کرنا اور ہاف ٹی سپون میں سبزیوں کے حساب سے اس میں نمک ڈال رہی ہوں اور یہ ون ٹی سپون چکن پاودر ڈال رہی ہوں اور دوبارہ سے آنچ تیز کر کے صرف دو منٹ کے لئے مکس کرنا ہے سبزیوں کو نہیں گلانا ہے اور سبزیاں پانی نہ چھوڑیں تو یہ دیکھیں میں نے دو منٹ کے لئے مکس کر دیا تھا تیز آنچ پر اور بس اب ہم نے چولہ بند کر دیا اس سے زیادہ ہم نے سبزیوں کو نہیں پکانا نہ ہی سبزیوں کو گلانا ہے کیونکہ آنچ ہلکی کریں گے سبزیاں فوراں سے پانی چھوڑ دیں گے اور پھر وہ پانی ہنڈل کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا یہ تھوڑا سا دھیان کر لی جائے گا اب ہم گرین چھٹنی بنائیں گے دو جوے لیسن کے میں نے بلندر میں ڈالے ہیں دو ہری مرچیں موٹی والی آدھی گھڑی ہرادنیا آدھی گھڑی پودینہ ون آنٹی سپون سابت سفید زیرہ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو بلند کر دیں گے پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈالیں گے اور ان ساری چیزوں کو بلند کر دیں گے تو یہ دیکھیں چھٹنی ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں کیا کروں گی کہ آدھا کپ میں نے دہی لیا ہے اس کو پھینٹ لیا ہے اور اب یہ جو چھٹنی ہم نے ابھی تیار کی تھی یہ سارے کے ساری دہی میں چلی جائے گی تو اس طرح سے ہم نے بس ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ مزیدار سی جو چھٹنی ہے وہ تیار ہو جائے گی سارا مزہ اس چھٹنی کا ہے بہت مزیدار یہ چھٹنی بنتی ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ بلند کرتے وقت ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا تو میں اب ڈال رہی ہوں اور اس طرح سے چھٹنی نے تیار کر لیا ہے اور اب ہم آٹا تیار کریں گے رول کو سیل کرنے کے لیے آدھا کپ میں نے پانی لیا ہے اور تین سے چار ٹیبل سپون میں نے آٹا لیا ہے نورمل جو آٹا گھر میں یوز کرتے ہیں وہ میں نے لال آٹا لے لیا ہے اور ہم نے بس اس کو مکس کر لینا ہے اس کا مکسچر ہم نے بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا بہت زیادہ گاڑا نہیں بنانا اور اب ہم رول بنائیں سٹارٹ کریں گے رول کی پٹی لے لیے ہے اور اس کے اوپر چکن کا جو مسالہ ہے وہ ہم ڈال دیں گے مسالہ بھی آپ جو ہے اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اب ہم چٹنی ڈالیں گے چٹنی آپ کو جتنی پسند ہے آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ سارا مزہ جو ہے رول میں وہ چٹنی کا ہے تو چٹنی چلی گئی اس کے بعد دونوں طرف سے جو اس کے کنارے ہیں ان کو ہم فول کر دیں گے آپ چاہیں تو نیچے کی طرف سے بھی جو ہے وہ آٹا لگا سکتے ہیں میں نے نہیں لگایا اگر آپ سے ہنڈل نہیں ہوتا تو آپ نیچے کی طرف سے جہاں سے میں نے فول کیا ہے وہاں سے آپ آٹا لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو فول کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے فول کریں گے اور اس کو پیچھے کی طرف آپ پوش کریں تاکہ رول جو ہے وہ ٹائٹ بنے ڈھیلا نہیں بنے آپ اس کو فول کرتے جائیں پیچھے کی طرف اس کو جو ہے وہ پوش کریں تاکہ رول جو ہے وہ ٹائٹ بنے اور اس کے بعد یہ جو آٹا ہم نے تیار کیا تھا یہ اس پر لگا دیں گے آپ جتنا لگائیں تاکہ اچھا سا یہ سیل ہو جائے زیادہ لگائیں تاکہ یہ کھلے نہیں اور اس طرح سے رول جو ہے ہم نے تیار کر لینے ہیں یہ دیکھیں رول ڈھیلا نہیں بننا چاہیے آپ اس کو رول کرتے جائیں اور پیچھے کی طرف تھوڑا سا پوش کرتے جائیں اور اس کو رول کرتے جائیں اور آٹا لگائیں زیادہ تاکہ اچھا سا سیل ہو یہ کھلے نہیں تو یہ سارے کے سارے رول جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایک مہینے کے لیے فریز کر سکتے ہیں آرام سے یہ فریز ہو جائیں گے اور اب ہم اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے آئل گرم کریں پہلے آئل جب گرم ہو جائے تو آنچ آپ میڈیم کر دیں اور اس کے بعد آپ رول ڈالنا سٹارٹ کریں آئل تھندا نہیں ہونا چاہیے اور جو آنچ ہے وہ تیز نہیں ہونے چاہیے آئل جب گرم ہو جائے تو اس کے بعد اچھا آلکھیں آنچ کر دیں اور رول ڈالیں اور اس کے بعد ایک سے دو منٹ آپ ایک سائٹ پہ اس کو ہونے دیں تیز آنچ پہ آپ نے فرائے نہیں کرنا تیز آنچ پہ ایک دم سے کلر جو ہے اس پر آ جائے گا اور سبزیاں بھی کچھی ہیں یہ یاد رکھیں ہم نے سبزیوں کو زیادہ نہیں پکایا تھا تو آرام سے میڈیم آنچ پہ ان کو پکائیں جل بازی نہ کریں اور تھنڈے آئل میں نہ ڈالیں کیونکہ سارا کا سارا جو آئل ہے پھر یہ رول پی لیتے ہیں اور سارے آئلی آئلی بنیں گے آپ کے رول تو اس طرح سے ہم نے دونوں سائٹ پہ کلر دے دینا ہے ایک سے دو منٹ آپ میڈیم آج پہ ایک سائٹ پہ رکھیں پھر ایک سے دو منٹ آپ دوسری سائٹ پہ رکھیں اور اس طرح سے ہم نے دونوں سائٹ پہ رول کو جو ہے وہ فرائے کر لینا ہے یہ ہمارے مزیدار سے رول تیار ہو گئے ہیں تندوری چکن رول یا تندوری سپرنگ رول بہت زبردست مزیدار یہ رول بنتے ہیں اس کے اندر سے جو چٹنی کا ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت زبردست لگتا ہے اور سبزیاں جو ہیں وہ ہم نے گلائی نہیں تھی سبزیوں کا جو کرنچی پن آتا ہے اس سے یہ اور مزے کے لگتے ہیں تو میرے کہنے پہ یہ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے رمضان کے لیے یہ بہترین ریسیپی ہے آپ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں آپ اندر سے لوگ دیکھیں کتنا زبردست ان رول کا آیا ہے تو ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ رول کیسے بنے تھے اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کے خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں آسانیاں بانٹیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھئے گا